باب آٹھ اب بطو کی قربانیوں کی بابت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی غبائز ہے اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے وہ ایسا اب تک نہیں جانتا لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے پس بطو کے قربانیوں کے گوشت خانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بطو دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں چنانچہ بہت تیرے خدا اور بہت تیرے خداوند ہیں لیکن ہمارا نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لئے ہیں اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسو مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں لیکن سب کوئی علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک متپرستی کی عادت ہے اس لئے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکی کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں لیکن ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو جائے کیونکہ اگر کوئی تو صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھیں اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتو کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کے خاطر مسیح موہ حلاک ہو جائے گا اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں موسیقی موسیقی